بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں سب سے پہلے زلہ خانوال اور بالخصوص پی پی دو سو چھے کے عوام کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ ہونے والی زیادتی پر دکھ اور میرے ساتھ یک جہتی کا اظہار کیا یقین کیجئے جس اووروہلمنگ ہمدردی کا میرے ساتھ اظہار کیا گیا میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ دا کر سکوں لیکن آپ سے ایک وعدہ کروں گا کہ میں ہمیشہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں میں نے گیارہ سال پہلے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی اور خانے وال اور بالخصوص پی پی دو سو چھے کے لوگوں سے زیادہ کون جانتا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کی جس انداز میں خدمت کی اور میرا دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خدمت ظلہ میں مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں کی میں نے بطور ڈسٹرک پریزیڈنٹ بطور ڈسٹرک جنرل سیکٹری اور اس سے پہلے بطور کارکن جس خلوص سے دیانتداری اور امانداری سے پارٹی کا کام کیا اس کا سارا ظلہ گواہ ہے اب دو ہزار اکیس میں ہمارے ہلکے پی پی دو سو چھے میں زمنی انتخاب آیا ایک سازشی گروہ ایکٹیو ہوا اور ان کا پلین مجھے الیکشن سے نکالنے کا تھا مجھے ٹکٹ میری روکنے کا تھا انہوں نے سازش کی انہوں نے ایک خاتون خانہ جن کو سیاست سے جن کا کوئی تعلق نہیں تھا ان کو جنہوں نے جو الیکشن لڑنا بھی نہیں چاہتی تھی ان کو پارٹی کا ٹکٹ دلایا الیکشن لڑنے پر راضی کیا صرف اس لیے کہ وہ مجھے الیکشن سے روکنا چاہتے تھے میرا حق تھا میری سب سے زیادہ اس حلقے میں خدمات تھی لیکن میں نے پارٹی کے فیصلے پر سر تسلیم خم کیا میں نے ان کی مدد کی اور وہ خاتون اپنے قریبی ترین پولنگ سٹیشنز ہار گئیں لیکن میرے زیر اثر تمام پولنگ سٹیشنز اور میرے تنظیمی عہدے داروں کے پولنگ سٹیشنز سے وہ کامیاب ہوئیں لیکن الیکشن کا ریزلٹ یہ ہوا کہ وہ بہت بڑی اکسریت سے الیکشن ہار گئیں اس لیے کہ ان کا نا تجربہ تھا اور ٹکٹ دینے والوں کو ہار جیس سے غرض نہیں تھی ان کا مقصد صرف مجھے الیکشن سے باہر رکھنا تھا دوستو میں نے اسی طرح پارٹی کے لیے اپنی خدمات جاری رکھی کون سا پاکستان میں پارٹی کا ایونٹ ہے جہاں میں اپنے ورکروں دوستوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا پارٹی کی ہر کال پر میں نے لبیک کہا پارٹی کی ہر جگہ پر خانے وال کی بھرپور شمولیت رکھی ظلہ خانے وال پی ٹی آئی کی تنظیم پورے جنوبی پنجاب میں نمائی حیثیت رکھتی تھی جس کو تسلیم کیا گیا پھر یہ الیکشن آیا ٹکٹوں کا کام شروع ہوا پارلیمنٹری بورڈ کا میں میمبر تھا میں نے اس پارلیمنٹری بورڈ میں خانے وال خان صاحب سے عمران خان صاحب سے اپنی ٹکٹ کی بات کی تو خان صاحب نے میرے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی کہ میں پارٹی ٹکٹ سے پہلے تمام کارکنوں کے انٹرویو لوں گا یہ کمیٹمنٹ تھی لیکن بوجوہ ایک سو نو حلقوں کے بعد خان صاحب پارٹی کے ٹکٹ ہولڈروں کی میٹنگ ان کے انٹرویو نہ کر سکے انٹرویو نہ ہوا سادشیوں کو بخوبی نظر تھی ان کی انہوں نے اپنی سادشیوں کو ایک مرتبہ پھر عملی جامعہ پہنایا اور مجھے ٹکٹ سے محروم کر کے خان صاحب کو حقائق سے بے خبر رکھ کر ٹکٹ سے مجھے محروم کر دیا میں اپیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا لیکن ایک شام میں نے خان صاحب کی ٹی وی پر تقریر سنی کہ اپیل کریں کارکن میں ہر اپیل خود سنوں گا یہ بات سن کر میں نے اپیل دائر کی لیکن انہی سادشیہ ناصر نے خان صاحب تک میری اپیل پہنچ نہیں نہ دی اور اس کو راستے میں غائب کر دیا اس سادش کے نتیجہ میں ایک چیز جو بہت زیادہ لوگوں کے لیے کنسرن بنی ہوئی ہے کہ اس سادش کے نتیجے میں ہمارے ہلکے کی قومی اور صوبائی نششت بھی خطرے میں پڑ گئی میں میرے دوستوں اور بھائیوں میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کہ ہر سادش کے بعد اللہ تعالیٰ میرے اندر ایک انرجی پیدا کرتا ہے میں لڑتا ہوں اور جد و جہد کرتا ہوں جس کا ثبوت میں نے دیا ہے اور آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں میں خان صاحب کو ملوں گا خان صاحب کو تمام سادشوں کے متعلق تفصیلات بتاؤں گا سادشی اناصر کو خان صاحب کے سامنے دلائل کے ساتھ بے نکاب کروں گا اور خان صاحب سے اپنا انصاف حاصل کروں گا اور آپ کو ساتھ یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں پی پی دو سو چھے سے الیکشن ضرور لڑوں گا میں ایک اور عمر واضح کر دوں کہ میرے خلاف یہ سادشیں کیوں ہو رہی ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے میں پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان کے نظریہ کے ساتھ شامل ہوا تھا میرا قصور یہ ہے کہ میں کسی لوبی کا کسی گروپ کا حصہ نہیں بنا میں نے خالصتاً اپنے آپ کو عمران خان کے نظریہ کا پابند رکھا اور میں آج بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کے نظریہ کے لیے آیا تھا اور میں انہی کا پابند ہوں میں نے لوبیوں کو گروپوں کو جوائنٹ نہیں کیا جس وجہ سے میں اس سارے سادش کے اس سسٹم میں مشفٹ ثابت ہوا میں آخر میں آپ تمام دوستوں کا ایک مرتبہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی اس محبت آپ کے اس خلوص آپ کی اس سپورٹ سے میرا دل بھی بڑا ہوا اور میں میری طاقت بھی بڑی مجھ میں انرجی بھی آئی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انصاف بھی لے کر آؤں گا جس کا آپ بہتو بھی جانتے ہیں مجھے طریقہ آتا ہے اور میں انشاءاللہ اس حلقہ سے الیکشن بھی ضرور لڑوں گا مجھے طریقہ آتا ہے